اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن شیف اسٹری میں ہوں فائزہ موسم اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار بچوں اور بڑوں کے سب کے فریورٹ چکن چیزی کریپس جو کہ نہایت مزیدار بنتے ہیں آپ ان کو بچوں کو بریک فاسٹ میں بنا کر دیں یا لنج باکس میں بنا کر دیں بہت ہی بزے کے لگتے ہیں بچے بھی خوش ہو کر کھائیں گے اور بڑے بھی اس کو بہت خوش ہو کر کھائیں گے اس کو بنانا بہت آسان ہے اتنے کم انگریڈنٹس ریکوائیڈ ہیں کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کہیں گے بہت ہی بہت ہی ڈیلیشیس بنیں چلے آئیں اس کو بغیر ٹائمز آئے کے ہم اس کو بناتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھی لے گا یہاں پر میں نے دو عدد انڈے نہیں ہیں ان کو میں نے توڑ لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون سالٹ چینی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں اس کی اندر ڈال رہی ہوں آئل میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون آپ سی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہیں ملٹڈ ٹو ٹی بل سپون ان تمام چیزوں کو ڈال کر میں اچھی طریقے سے اس کو پھینٹ کروں گی گریہ اس طریقے سے میدہ شامل کر رہی ہوں ایک کپ اس کو بھی ڈال کے میں اچھی طریقے سے ویسک کے مدد سے اس کو پیٹ کر لوں گی اب میں اس کے اندر آہستہ آہستہ دودھ ڈالوں گی ایک کپ اور اس کے اندر بند فورت کا مزید جائے گا آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈالیں گا ورنہ اس کے اندر جو میدے کی ہیں وہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو اگر آپ ایک ساتھ ڈالیں گے تو گھٹلی بن جائے گی اگر آپ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے تو یہ ہنڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے ان کیس اگر اس کے اندر گھٹلی بن جائے تو آپ اس کو چھان لیں یا اس کو بلینڈر میں ایک دفعہ چلا لیں دیکھیں میرا کتنا سمودھ سا بیٹھر تیار ہے اب ہم اس کو ریسٹ لیں گے تقریبا 15 منٹ کے لیے ہم آجتے ہم نے چکن کی فیلنگ کی طرح یہاں پر میں نے 250 کرام چکن بول لیس لیے اس کو مرینیٹ کر رہی ہوں سالٹ سے کارلک پاورڈر لیا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پیپریکا پاورڈر 1⁄ف ٹی سپون اور ایگرنو ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر 1⁄ف ٹی سپون اور کالی مرچو کا پاورڈر ہے 1⁄ف ٹی سپون لیمن جوس لیا ہے میں نے یہاں پر 1 ٹی سپون ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو مرینیشن پر چھوڑ دیں گے تقریبا 15 منٹ کے لیے آپ اس کے اندر ریڈ چیلی فلیکس پر اٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ بچے نہیں کھائیں گے اب ہم آجاتے ہیں ایک پین کی طرف یہاں پہ میں نے ایئے آئل گرم کیا ہے اور آئل کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی باریک چوب کی ہوئی پیاس اس کو میں نے بس دو منٹ لے سٹر فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی میں ہاف شمنا میچ ڈال رہی ہوں اس کو بھی ڈال کے دونوں کو بس ہارڈلی میں نے اس کو ایک سے دو منٹ تک فرائی کیا یہ میرا فرائی ہو چکا ہے اس کو میں نکال دیں گے اس ہلکا سے یہ سوٹنس کی طرف جائے گا اور میں اس کو پین سے باہر نکال دیں گے اسی پین میں میں ٹو ٹیبل سپون آئل مزید کرم کر رہی ہوں اور جو میں نے چکن میرینیٹ کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی اس کو میں ڈال کے تیز آگ پر فرائی کروں گی اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے یہ دنی کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈال کے ڈھک کے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو چکن کے گلنے تک پکاؤں گی دیکھیں یہ میرا چکن تقریباً گل چکا ہے اور جو ہلک ہلکا سا پانی ہے یہ میں اس کو ڈرائی کر رہی ہوں اگر اپنے بڑے چنگ سا آپ کو چکن کے نظر آئے تو آپ اس کو ڈوئی کے مجھ سے توڑ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اب میں اس کے اندر جو میں نے پیاز اور شیمہ میں اس کو ڈرائی کر کے نکال رہا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی کچپ ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون اس سے بہت بہت درستا چھکٹا سا فلیور آ جاتا ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے اس کو مچھے طریقے سے مکس کروں گی ساتھ ہی میں ون ٹیبل سپون ہری پیاز ایٹ کر رہی ہوں بس یہ میں نے مکس کیا اس کو ہم اتار لیں گے اس کو ہم تھنڈا کریں گے جب تک ہماری چھکن کی فیلن جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے ہم آ جاتے ہیں اپنے کریپس بنانے کی طرف میں نے ایک پین میں آئل سے اس کو گریس کر رہی ہوں اور تقریباً ون فورت کپ بیٹر میں اس میں ڈال رہی ہوں اس طریقے سے اور اس کو میں اچھے طریقے سے پین کو روٹیٹ کروں گی کریپس ہمیشہ پتلے ہی بنتے ہیں اس طریقے سے ایک سائٹ ہو جائے گی تو میں اس کو ٹرن کر دوں گی یہ دیکھیں پیارہ سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس ریسپی سے تقریباً 8 سے 9 کراپس آرام سے بن جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے کراپس کو بائن کرنے کیلئے 1 ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اور ساتھ ہمیں ڈال رہی 2 ٹیبل سپون پانی اور اسے ایک لئی سی بنا لیں گے یہ بائنڈ لنگ کا کام کرے گی یہ بھی آپ بنا کر سیٹ کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری لئی سی بلکل تیار ہو چکی ہے میں دیکھی چلیں جی اب ہمارے یہ کراپس دیکھیں سارے تیار ہیں یہ دیکھیں 8 سے 9 میرے تقریباً تیار ہوئے ہیں ہم اس کو اس طریقے سے بچھائیں گے اس کے اوپر ہم مزریلا چیز ڈالیں گے یہاں پہ میں نے تقریباً 1 ٹیبل سپون ڈالی ہے ابھی اوپر میں 2 ٹیبل سپون چکن کی فیلنگ ڈالوں گی جو میں نے بنا کر رکھی تھی اور اوپر سے میں چیز ڈالوں گے چیز اوپشنل ہے اگر آپ ڈالیں گے تو بہت مزہ دیتی ہے اس طریقے سے اب میں اس کو یوں کر کے اینویلپ کی شیپ میں اس کو فول کر لوں گے اور یہاں پہ جو میں نے میدے کا ایک پیسٹ پرنا کر رکھا اس طریقے سے اس کو کر لوں گے آپ اس پیسٹ اچھی طریقے سے لگا لے گا ورنہ یہ کھل جائیں گے اس طریقے اس کو میں لگا کے اس کو میں فول کر لوں اچھے طریقے سے آپ نے لگانی ہے اس طرح یہ دیکھیں میرا کتنا اچھا یہ پوکٹ سے یہ تیار ہو گئی اسی طرح ہم ساری تیار کر لیں گے اور پلیٹ میں ہم اس کو ارینج کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک پین میں میں نے اوئل گرم کیا ہے اور اس کے اندر میں کریپس کو ڈال رہی ہوں آپ نے اوورلوڈن نہیں کرنے ایک ٹائم میں بس دو ہی ڈال کر تلیے گا اور اس کو یہ بس زیادہ تین سے چار منٹ لگیں گے کیونکہ اندر سے ہر سب کچھ پکا ہم نے ہلکا سا اس کو اوپر سے کرسپی کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا پیارا سو گولڈن کلر آ چکا ہے ہم اس کو دیشاؤٹ کر لیں گے اسی طرح آپ سارے کرپس دل دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے زیادہ نہیں اس کو پکانا ہے کیونکہ اندر سے سائے چیزیں پکی ہوئی ہیں یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ زبردست چیزی چکن کرپس بلکل تیار ہیں اتنے مزیدار بنتے ہیں میں اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ کوئی بھی اس کو مایونیز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا کوئی اور بھی سوس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں یہ کتنا مزیدار اور اندر سے زبردست لگتا ہے یہ دیکھیں جو چیزی جن کا چیز کا فلیور پسند ہے ان کے لئے تو بھئی یہ ٹریٹ ہے ضرور بنائیے گا بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں اور بچوں کو آپ لنج باکسوں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ